اور ادھر رہے ادھیاں معاملے کی بات کرتے ہیں تو سنوائی 29 جنوری تکیلے فلال ٹال دی گئی ہے اور آج ہوئی سنوائی کے دوران مسلم پکش کے وکیل راجیو دھون نے بینچ میں جسٹس یو یو للت کے شامل ہونے پر سوال اٹھا دیئے دھون نے کہا کہ یو یو للت 1994 میں ایک معاملے میں کلیان سنگھ کے وکیل رہے اور اس کے بعد جسٹس للت نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا اب نئے سمدھانک بینچ کے گھٹن کے بعد ظاہر طور پر یو یو للت کی جگہ ہے جو دوسرا وکلپ ہوگا جن جسٹس کو اس میں شامل کیا جائے گا اس کے بعد ایک نئی سمدھانک پیٹ گھٹت کی جائے گی جو معاملے کی سنوائی کرے گی لیکن 29 جنوری تک فیلحال اس معاملے کی سنوائی ٹل گئی ہے دیکھیں مسلم پارٹی سے آ رہی ہیں کہ وہ میٹر جو ہے وہ اپنے حساب سے جو بھی ہو انہوں نے اوبجیکشن کیا ہے بینچ کے کامپوزیشن کے لیے جس میں میٹر ایڈجن لیکن آج یہ سنوائی کے دوران راجیب دھوان نے یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے سیدھے طور پر نہیں کہا کہ یہ یو للت ہٹے سیدھے طور پر نہیں کہا پر انہوں نے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا جس میں جسٹس لالت نے کہا کہ میں اس معاملے کو فردہ نہیں سنوائی جسٹس کے بیچ میں آپس میں صلاح مشورہ بھی ہوا تھا اسی چیز کو لیکن کر کے ہاں صلاح مشورہ ہوا تھا اور جسٹس لالت نے ڈیسائیڈ کے کہ وہ میٹر کو فردہ نہیں سنوائی 29 تاریخ کو کیا ہوگا ایک نئی بینچ کسے نئی بینچ بنے گی اور کوٹ نے یہ بھی ڈیاریٹ کیا ریجسٹری کو کہ وہ میٹر جو ٹرانسلیشن سبھی بھی پینڈنگ اس کو کم چیٹ گیا اس کا کیا مطلب ہے یہ جو ڈاکیمنٹس ریجسٹری سے مانگے گئے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا کیونکہ 15 ٹریک میں سیلڈ ریکوارٹ ہے تو کوٹ خود چیک کرنا چاہتی ہے کہ کیا ٹرانسلیشن ہوا ہے کیا نہیں ہوا اگلی تاریخ جو ہوگی وہ 39 جنواری کی فکس کی گئی ہے 39 جنواری کو جو ری کونسٹیوشن بینچ ہوگی وہ اس ماملے کی سنوائی کرے گی اور مسلم پکس کے جو وکیل ہیں ان کی یہی کوشیس رہی ہے شروع سے کہ اس ماملے کی سنوائی کو جتنا ہو سکے ٹالا جائے اور اسی یار میں آج انہوں نے پھر ایک ٹیکنیکل گراؤنڈ جو کی دیر برس پہلے بھی انہوں نے جو ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں کہ دوسرا ٹرانسلیشن ہو تو کوٹ نے ڈیریکشن دیا ریجسٹری کو سارے ڈاکومنٹس کو ٹرانسلیٹ کرانے کے لیے 29 جنواری کے پہلے 8000 سے اوپر پیجے ہیں اس کا ٹرانسلیشن 29 جنواری تک ممکن نہیں ہے اس لئے ایسا لگتا ہے کہ اس کو آگے بھی ٹارا جائے گا ٹرانسلیشن کے نام پہ نیت پرتی سنوائی ہوگا جلد جلد رام جلد بھوم کے مقدمات میں نیت پرتی سنوائی کر کے کیس فائنل میں پہنچائے جائے یہ ہم نہ ہو کر کے اور تارک پہ تارک دینے جا رہے ہیں تو یہ تو پورا دیش کے جنتا کے بھی لگ رہا ہے کہ یہ لٹکا رہے ہیں لوگ